موسیقی 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 یہ پکاتے سمیں اس طرح لگتا ہے کہ جیسے مچھلی ترلے ہیں ہمالے پٹیٹو کو اور بھینگن کو لگ گیا ہے اجوین اور لیسن کا پیسٹ اس میں میں نے ایک چمچ نمک بھی اڑ گیا تھا تاکہ اس کا فالت کا جو پانی آلو کا ہے وہ نہیں چل جائے تو اب اس طرف میں نے ڈالا ہے ایک چمچ لال میچ ایک چمچ میں نے ڈالا ہے سکرہ دنیا اور ایک چمچ میں نے ڈالا ہے نمک اس میں میں بیسن ڈال کے پتلا سائز کا پیسٹ بناؤں گی اپنے کوانٹیٹی دیکھنی ہے کہ میں نے کیسے ایک بنایا اور کتنا ٹھیک ہے یہ اسے حساب سے آپ نے کرنا ہے تو جی وی بھرز دیکھیں ہمارا پیسٹ تیار ہو گیا اس طرح اپنے بنانا ہے اس طرح کا ٹھیک بنانا ہے تاکہ جو بھینگن اور آلو کے اوپر لگ جے آسانی سے تو جی وی بھرز دیکھیں اس طرح میں ہمارا گرم ہو گیا ہے میڈیم آج پہ میں نے اوائل گرم کر لیا ہے ایسے میں ایک ایک مسالے کا لگاتی جاؤں گی بھینگن اور سپائی پیننے جاؤں گی تلے کے لیے دیکھیں تین بھینگن میں نے لکھ دیا ہے اب آج تا سب پکیں گے تو دوسری طرح اس کو میں ٹرن کر لوں گا تو جناب ہمارے بھینگن ایک طرف سے گورڈن برون ہو گئے ہیں ہلکے سے میں اس کو دوسری طرف ٹرن کر لوں گا اسی طرح آپ نے دوسرے بناتے جانے ہیں اور آلو کے بھی بتاتی ہوں یہ بنا کے آلو کے کیسے بنا لیں ہمارے بھینگن تیار ہیں ہم نکال لیں گے ناظرین یہ میرا دعویٰ ہے کہ آج تاک آپ نے ایسے بھینگن نہیں کھائے آپ میری ریسپی کو جیسے میں بنانی ہوں آپ پولر کریں تو ضرور مجھے فیڈبیک دیجئے تو چل لیں دیکھیں دوسری طرح پوٹنگ کر کے میں دوسرے بھینگن ڈالی ہوں آج میں آپ کو باہر کا موسم بھی اپنے گھر کا بتاتی ہوں یہ کیسا ہے واقعے میں بارش ہو رہی ہے موسم بادل آئے ہوئے ہیں میں آپ کو دکھاتی ہوں اس موسم میں یہ بھینگن کے پکوڑے اور آلو کے کمال کی بات ہیں دوسرے بھینگن کو بھی ہم اسی طرح ٹرن کر لیں گے شیلے اب یہ ریڈ ہوتے ہیں تو میں اس کو بھی نکال لیتی ہوں ماشاءاللہ سبحاناللہ یہ بھی ریڈی ہو گئے ہیں اب ہم ان کو نکال لیں گے اور اسی طرح ہم آلو کے آپ کو دکھاتے ہیں آلو کے کیسے لگا کے پیسٹ کو ترہائیں اب آلو کی باری ہے آلو کے مسالہ سے لگا کے مسم اللہ ریڈی ہوگے ہیں اپنے دس منٹ بعد دو منٹ بعد دیکھ لینا کیسے بنیا ہے پھر اپنے ٹرن کر لینا ہے جی ویورز پٹیٹو بھی ہمارے ریڈی ہیں اب دونوں طرح سے براؤن ہو گئے ہیں اب ہم اس کو نکال لیں گے تو سٹرپ بائی سٹرپ ہم اس کو دوسری طرح ایسے ہی تلیں گے پھر آپ کو دکھاتے ہیں اس کی فائنل لوک جی ویورز دیکھا آپ نے بینگن اور اجوین کے اور آلو کے مکس پکوڑے میں ایسے بنائے ہیں کہ بلی جو ہے میرے دروازے پہ آگئی ہشبو سنتے میں نے آپ سے کہا تھا کہ میرا دعویٰ ہے کہ اس کی ہشبو ایسے ہوگی جیسے فش فرائی ہو رہی ہے یہ ہے ہماری آج کی ریسپی بینگن اور آلو کے پکوڑے یہ اتنے مزیدار اتنے لذیذ ہیں کہ آپ کی سوچ ہوگی یہ میرا دعویٰ ہے کہ اس طرح کے آج تک اپنے پورے یوٹیوب پہ نہیں دیکھیں ہوگی آپ جیسے اس کو میرے طریقے کو فالو کریں گے پکائیں گے تو ایسے لگے گا جیسے فش فرائی ہو رہی ہے کچن میں بلی دور سے آگے بیٹھ کی تھی تو ناظرین میرے اپنے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے میری ریسپی کو اگر اچھی لگے تو شیئر کریں لائک کریں اور کومنٹس ضرور دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں یہ آپ کی طرف سے ہمارے لئے ایک انمال تحفہ ہوتا ہے ملتے ہیں نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ آمنہ سے پوچھتے ہیں کیسے بنے ہیں پٹیٹو کے تو جی ویورز دیکھیں باہر کا موسم بہت شاندار ہے بہت خوبصورت ہے بادل شائع ہوئے ہیں اور دیکھیں زمین بھی گیلی ہے بارش آگے ہیں